اب آ جاتے ہیں ہم تیسری ضروری خات پر جس کو ہم بولتے ہیں جیوک پوٹاس جیوک پوٹاس اب یہ پوٹاس کیسے بنے گی یہ تو ہو گئی کمی صاحب سامان خات میں کونسی اوبرال مطلب نارمل جس سے دودھ کا کام اس سے ہو گیا فاسپورس مطلب روٹی مین یہ ہے اب دال چابل نیچے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں چاہیے جیوک پوٹاس تو پوٹاس ایلیمنٹ کیسے بنے گا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو سمپل فارمولا ہے اس کے لیے آپ کو گاجر گھانس جو ہوتی ہے پارتھینیم انگریجی میں بولتے ہیں کانگریز بولنے چالنے کی بحثہ میں بولتے ہیں اور اس کو گاجر گھانس ہندی کا نام ہے انگریجی کا نام ہے پارتھینیم جس پہ وائیڈ وائیڈ کلر کے فول ہوتے ہیں آپ نے یہاں پہ بھی جگہ جگہ دیکھے ہوں گے ہاں کانگریز گراس بھی بولتے ہیں ہاں گاجر گھانس بھی بولتے ہیں ابھی یہ جیوک کھات جو ہے نا یہ پوٹاس کیسے بنے گی تو پارتھینیم میں سب سے زیادہ پوٹاس کا ایلیمنٹ قدرتی روپ سے ہوتا ہے ہاں پوٹاس کا ایلیمنٹ تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر گاجر گھانس مل گئی تو بہت بڑیا بات ہے آپ جتنی گاجر گھانس ملے آپ اس کو کھاڑیے اور چاپ کٹر مسین میں اس کے ٹکڑے بنا دیجئے چھوٹے چھوٹے جب آپ ٹکڑے بنا دیں گے تو ان ٹکڑوں کو اکھٹا کریے اور پانچ سو کلو ٹکڑے کو پانچ کلو کھڑا نمک پانی میں گھول کے دس بیس لیٹر پانی میں گھول کے وہ نمک کا پانی اس کچرے کی اوپر چھڑک دیجئے ان ٹکڑوں کی اوپر چھڑک دو اور پٹ بنا دو وہی والا چار فٹ چھوڑا دو فٹ اونچا اور اس میں آپ کو پانچ سو کیجی گاجر گھانس چاہیے گاجر گھانس اگر نہ ہو تو کوئی بھی گھانس کوئی بھی کچرا کوئی بھی کچرا پتے کا کھیت کا فصلوں کا پتیوں کا سب جو مرجی آئے کوئی بھی گھانس چلے گی پانسو کیلوچ لینا ہے ٹھیک ہے انداز سے ہاں سب چلے گا پر اس کے ٹکڑے کرنا چاب کٹر مسین سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا تاکہ سائز چھوٹی کر لینا تاکہ وہ کمپوسٹ جلی ہو جائے اور ان ٹکڑوں میں آپ کو پانچ کلو کھڑا نمک پانچ کیجی کھڑا نمک کھڑا نمک ہی ملانا ہے پر کھڑا نمک ملائیں گے تو کیا ہوگا وہ پانچ کیلو میں ایک نمک کا ڈھیلا ادھر گر جائے گا ایک ادھر گر جائے گا تو بیٹر ہے کہ آپ اس میں پانی میں گھول لو نمک کو ہے نا بیسک لیٹر پانی میں اپن نے گھول لیا اور پھر وہ نمک کا پانی اپن کیا کریں گے اس کچھرے کے اوپر چھڑک دیں گے اور پٹ بنا کے اس کو ڈھکے بورے سے رکھ دیں گے لگ بک ستر سے اسی دن کے اندر یہ پوری طرح سے کمپوشٹ ہو جائے گا سڑ جائے گا سپٹ کا کیا سائج رہے گا سپٹ کا سائج وہ ہی ہے چار فٹ چوڑا دو فٹ اونچا بارہ سے پندرہ فٹ لمبا اس میں اپن نے یہ کچھرہ بٹھا کے رکھ دیا یہ جا کے سڑے گا سڑنے کے بعد جو بھی خات بنے گی اس کو ہم جیبک پٹاس بولیں گے اب وہ آپ کو کتنی ڈالنی ہے پانسو کلو گرام پر ایکڑ ڈالنی ہے گروہ بھی بنایے گا چمک لے کے آئے گا مطلب پودھے میں چمک آئے گی ڈانے کی سائج بڑے گی پھل کا سائج بڑے گا پھل کا چمک بڑے گا یہ سب کام ہوتا ہے پٹاس کا یہ لگ بک ستر دن کے آس پاس میں ہاں ڈال سکتے ہیں اگر اس کو جلی کمپوزٹ کرنا ہے تو وہ فارمولا کام کرے گا ویسٹ ڈی کمپوزر کا ویسٹ ڈی کمپوزر کا فارمولا آپ کا کوئی بھی کھیت میں گھانس کو سڑھانی ہے سوکھی والی اس پہ بھی کام کرے گا اگر پٹ میں گوبر سڑھانا ہے جلی تو اس پہ بھی کام کرے گا اگر پٹ پہ کچھرا سڑھانا ہے تو بھی کام کرے گا اور پٹ میں یہ اگر گیلی گھانس سڑھانی ہے جلی تو بھی کام کرے گا ویسٹ ڈی کمپوزر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو جلدی پچانے کا کام کرنا ہے وہ جگہ پہ اس کو چھڑک دی گی نہیں نہیں نمک تو اس کا ایلیمنٹ ہو گیا وہ تو ڈلے گئی ڈلے گا اور وہ جو ہے نا آپ کو کمپوشٹ کرنے کے لیے یوز ہوئے گا سمجھ گیا نا تو ہم نے کیا کیا پانچ سو کلو گرام گازر گھانس لی یا تو کوئی سوکھا کچرا لیا یا دونوں میں لاکے لے لی اگر مان کے چلو ہمارے پاس ٹھیک ہے سو کلو ہی تھی گازر گھانس اب ہم کیا کریں تو ہم نے باقی کا کچرا لے لیا اب ہمارے کھیتوں میں جیسے ندائی گڑائی ہوتی ہے ہے نا ہوتی ہے بارس کے سمائے گھانس بہت آتی ہے ہم صفائی کرتے ہیں تو صفائی کی تو وہ کچرا نکلا کیا کرتے ہیں پھیک دیتے ہیں اس کچرے کو ہی لیا یا اور اس نمک کے پانی کے ساتھ چھڑک کے رکھ دیجئے ابھی ہم نے یہ بنایا پوٹاس کمپوسٹ ٹھیک ہے تو پوٹاس کے لیے آپ کو سمجھ میں آگیا گازر گھانس آپ کو چاہیے وہ اس میں سب سے زیادہ گن ہوتے ہیں سمجھ لیں نا پوٹاس کے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہی چاہیے اگر وہ نہیں ہے یا تھوڑی ہے باقی کا آپ کچرا ہی ایوز کر سکتے ہو اور ملا کے نمک ملا کے اس کو سڑنے کے لیے رکھ دیجئے ستر دن میں وہ سڑ جائے گی سڑنے کے بعد پانسو کلو ایک اکڑ میں آپ کو استعمال کرنی ہے کیول پانسو ملا کے لوگ ٹھیک ہے ایک اکڑ میں ہے